مرجعیت سمجھے مرجعیت یعنی جہاں پلٹ کے آئے انسان اپنے آخری فیصلے کے لیے اسے کہتے ہیں علمی مرجعیت ٹھیک ہے نا جو آخری امید آخری سہارا آخری منزل ہو کہ یہاں سے مسئلہ جو حل ہوگا وہ حل ہے آج بھی جو مرجع تقلید کہلاتا ہے وہ کیوں مرجع کہلاتا ہے مرجع یعنی وہ جس کی طرف رجوع کیا جائے کسی میں یہاں اختلاف ہو جائے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے اس آیت کے یہ معنی ہے اس حدیث کے یہ معنی ہے تو اصل معنی کون بتائے کہ چلیے صاحب سیستانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس حدیث کے کیا معنی ہے عقل سلیم کا تقاضی یہی ہے یہ اور بات ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ سیستانی صاحب کو حدیث کے معنی بتائیں آپ اہل بیٹ علیہ السلام سے زیادہ عالم نہیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم اور رحیم نہیں ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ نئے مسائل آئیں گے تو اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم جان کے کسی کی تقریب کر لینا کیونکہ وہ مسئلہ میرے کتاب میرے سنت میں نہیں ہے اور مشتہدین پر کیا وہ ہی آتی ہے اگر کتاب سنت میں نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے مشتہدین پر کیا کوئی شریعت نظر نازل ہوتی ہے کہ وہ بنا لیتے ہیں فتوے دے دیتے ہیں اگر کتاب سنت میں ہے تو آپ نے خود کہا کہ اکثر کتاب سنت محکم ہے اگر مشتہد کو سمجھ آتی ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے اگر متشابہ ہاتھ میں سے ہے ایسے متشابہ ہے جس کا سمجھنا ممکن ہے لوگ سمجھ جائیں گے اتنے مشکل مشکل شبہہ ہوتا ہے توہید میں مشکل مشکل شبہہ ہوتا ہے مبحث معصمت میں مبحث غیبتِ امام الزمانہ میں باحثِ رجعت میں ہم احادیث سے ان کا حل کرتے ہیں لوگوں کو سمجھا جاتی ہے یا ہم پہ ہزاروں کے تعداد میں شیعاتین ابالیس بیٹھے ہیں مذہب حقہ پہ اشکال کرتے ہیں شیعہ حدیث کی روح سے ہم جواب دیتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم کہہ دے کہ بھئی یہ کسی کو سمجھ نہیں آسکتی ہم اس کو جواب نہیں دیتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں اس کا اور فرمانے ہم ہو چاہے سیستانی صاحب ہو یا آغاہ خامنے ہی ہو یہ جو مراجع ہیں مراجع کس لیے مراجع کہلاتے ہیں جو اٹک اٹک کے ہجے کر کر کے آپ عبارت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے معنی بیان کر رہے ہیں بھئی بولو بچپن سے اب تک ان کا کام ہی ہے دن رات حدیثوں کو پڑھنا اور ایک بار نہیں بار بار پڑھنا بار بار پڑھنا بار بار پڑھنا صبح سے شام کرنا اور شام سے صبح کرنا صرف کس فضا میں قال اللہ قال رسول اللہ قال الامام علی قال الامام حسن قال الامام باقر قال الامام صادق صبح سے شام شام سے صبح مولا نے کیا کہا اس کے کیا معنی ہے اس کے کیا معنی ہے اس کے کیا معنی ہے اس سے ہمیں کیا حکم حاصل ہوتا ہے تو جو مسلسل اسی تحقیق و جستجو میں ہو اور اس کا ایک مرتبہ قائم ہو جائے اس کا حرف معتبر ہوتا ہے اسے مرجعیت حاصل ہوتی ہے آپ کی مغربی یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے آپ پی ایج دی کرتے ہیں تو کسی کے سپرویشن میں کرتے ہیں کوئی گائیڈ ہوتا ہے آپ بھی بالغ ہیں وہ بھی بالغ ہے آپ کو بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے اسے بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے تو جب پی ایج دی کر رہے ہیں تو کسی گائیڈ کی کیا ضرورت ہے آپ کو ہے نہیں نہیں آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو ایک گائیڈ ہر دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے اس گائیڈ کا کہا ہوا کچھ اثر رکھتا ہے نہیں کچھ وزن رکھتا ہے نہیں استاد استاد ہوتا ہے تو مرجے مرجے ہوتا ہے کسی سائنس میں آپ پی ایش ڈی کر رہے ہوں لٹریچر میں ہمینیٹیز میں کر رہے ہوں کسی بھی شیل میں کر رہے ہیں استاد استاد ہوتا ہے یعنی کیسا بے عدد معاشرہ ہو گیا ہے اردو پہنے نہیں آتی اردو پہنے نہیں آتی اردو لکھنا نہیں آتا اور اعتراض کس پر مرجے تخلیل جو اپنی پیشانی سے یوں پسینہ پوچھ کر چھڑک دے تو تم سے زیادہ بڑا عالم پیدا ہو جائے اب کیا سمجھتے ہیں اپنے علماء کو بغیر چشمِ کرمِ بابِ علم کوئی عالم نہیں بنتا اسی لئے امریکہ بلاتا رہے کنیڈا بلاتا رہے ساری دنیا بلاتی رہے اور عیش و آرام اور عشرت اور آسائش مہیا کرنے کے لئے وعدے کرے آمادہ کرے ڈالر قدموں میں ڈالے مگر دروازے مولا علی چھوڑنے کو تیار نہیں ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گے علی کا در یہ وہ علماء ان کے سامنے آپ اپنے عشق کا حوالہ دیں گے آپ زیادہ مولا علی کا عشق رکھتے ہیں آپ زیادہ امامت سے وفا رکھتے ہیں آپ زیادہ غدیر کو پہچانتے ہیں یا وہ جو پوری دنیا کو طلاق دے کر بیٹھے ہوئے درِ علی پر بیٹھے ہوئے درِ علی پر